اللہ کے رسول کہتے ہیں سات چیزیں ایسی ہیں آدمی قبر میں جانے کے باوجود اس کا عجر اسے ملتا ہے اللہ اکبر جی ہاں پہلی چیز نمبر ون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے نمبر پر سات میں پہلے نمبر پر سبحان اللہ اللہ کے رسول کا یہ لفظ ہے من علم علم اللہ اکبر استاد ہے پہلے نمبر پر کون ہے پہلے نمبر پر من علم علم جس نے کسی کو علم سکھایا جس نے کسی کو علم سکھایا من علم اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ خبر میں بھی چلے جاؤگے بچے کو اگر سور فاتحہ سکھا کے جاؤگے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جتنی نمازیں پڑے گا آپ کی خبر میں وہ عجر آتا رہے گا انشاءاللہ عجر آتا رہے گا بڑا آسان کام ہے بڑا آسان کام ہے پہلے نمبر پر سات میں مسجد باد میں آ رہی ہے مدرسہ باد میں آ رہا ہے نہر باد میں آ رہی ہے کواں باد میں آ رہا ہے ساری چیزیں باد میں آ رہی ہیں پہلے نمبر پر علم آ رہا میرے بھائی استاد کا کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مقام ایک اور حدیث آپ کے سامنے استاد کی اہمیت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہہ دوں بعد میں ایک دو تین مثالیں کہوں شاید جمعہ کا وقت میرا ہو جائے گا آپ حیران ہو جائیں گے آپ نے حدیث تو سنا ہوگا مگر میں جرہ جھنجوڑ جھنجوڑ کے کہتا ہوں سنو سنو بول کر سونے والوں کو اٹھا اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ ذرا غور سے اس حدیث کو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ رابی حدیثیں غور سے سننا اور جتنے ٹیچرز ہیں اللہ ان کو اندر اخلاص پیدا فرمائے اور میری ایک آجیزانہ درخواست ہے آپ بھائیوں سے پوری چیزیں کلاس میں سکھا دیجئے ٹوشن کے لئے کچھ الگ مت رکھیے جی ہاں پوری چیزیں کلاس میں پڑھا دیجئے الگ سے ٹوشن کے لئے مت رکھیے اس کو بزنس مت بنائیے اس کو خدمت بنائیے اگر کوئی بھی انسان آپ اس مجلس کے اندر جو بہترین میتھمیٹک پڑھنے والا ہے میں اس سے گزارش کرتا ہوں اس ممبر رسول سے کھڑے ہو کر امت کے چار بچوں کو تمہارا علم سکھا کے مرو صرف کمائی 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 نہیں پریشان ہے بچہ اسے سلسی کا بچہ مارا مارا پھر رہا ہے پلس ٹو کا بچہ مارا مارا پھر رہا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ تین ہفتے میں تین دن کوئی چار دن نکالو جس میں یہ بچوں کو بلاؤ تم آؤٹ اپ ہنڈرڈ لیا ہو جب بھی بات آتی ہے سینہ چھوڑا کر کے بولتا ہے معلوم ہے میرے نمبر کیا تھے میں کیا لیا ہوں ایسا بات کرتے ہونا میں آؤٹ اپ ہنڈرڈ کو ہنڈرڈ لیا ہوں چار بچوں کو پڑا کھیجاؤ جو صحیح سے میں اچھا ہے دنیا کماؤ تمہاری دنیا مگر کم سے کم اممت کے بچوں کو اللہ کے خاطر فیدہ پہنچاؤ میرے بھائی یہ حدیث سن لو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جی ہاں اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا انشاءاللہ جو بھی ہمارے بچے اسے سلسی میں بہترین ریزلٹ لے کر آئے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ ان کی پہلی سیڈی بنائے اللہ یہ ان کی آخری سیڈی نہ بنائے یہ تعلیم کا آغاز ہو ہمارے بچے یہاں سے پڑھنا شروع کریں پڑھنا شروع کریں آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کریں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں ہر کی پوزیشن پر اللہ ہمارے بچوں کو پہنچائے بہترین پڑھیں اس امت کی پہلی آیت اللہ ہمیں یہ چکیٹڈ امت بنائے پڑھی لکھی قوم اللہ ہمیں بنائے یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ساتھ میں دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم بھی اطاف فرمائے دونوں میں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ماہر بنائے یہ حدیث سن لیں کتنی بڑی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَو تھنڈے دماغ سے سنیں حدیث آرام سے بے شک اللہ ایک پہلے نمبر پر وَمَلَائِكَتَو اور فرشتے دو ہو گئے تیسرا وَأَهْلِ السَّمَوَت پورے آسمان والے اللہ ہو گئے ہیں سبحان اللہ فرشتے ہو گئے ہیں سارے آسمان والے تین چوتہ وَالْأَرْضِين اور سارے زمینوں والے اللہ کے پاس ایک زمین نہیں ہے اللہ کے پاس ایک زمین نہیں ہے اللہ کے دعور بھی ہیں سارے آسمان والے ساری زمینوں والے کتنے ہوئے اللہ عز و جل فرشتے سارے آسمانوں والے اور ساری زمینوں والے حَتَّ النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں کیا لفظ نبی کا اللہ ہو اکبر یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر وَحَتَّ الْحُوت یہاں تک کہ مچھلی پانی کے اندر جی ہاں اللہ عز و جل پورے آسمان کے فرشتے ساری زمین کی مخلوق سبحان اللہ یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر اور مچھلی پانی کے اندر لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ رَوَهُ التَّرْمِدِي وَسَّحَحَهَوَ الْأَلْبَانِي سبحان اللہ سب مل کر اللہ تعالیٰ تو رحم برساتا ہے اس کے بعد جن کا بھی ترجمہ کریں گے ساری کائنات مل کر تیچر کے لئے دعا کرتی ہے اللہ اکبر جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ لوگوں کو جو سکھاتا ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے اس کے لئے پوری کائنات دعا کرتی ہے سبحان اللہ تمہاری تنقاہ ہو سکتی ہے دس ہزار ہو پندرہ ہزار ہو پچیس ہزار ہو دریئے نہیں تمہارے لئے انشاءاللہ ساری کائنات دعا کر رہی ہے تم بہت بڑے چیز ہو میرے بھائی بہت بڑی تمہاری حیثیت اللہ اس کے رسول کے پاس ہے بھائی